اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار ریسپی بلوچی فش کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چونکہ صدیوں کا موسم ہے اور صدیوں کے اس موسم میں گرمہ گرم فش بہت ہی اچھی لگتی ہے تیل والی املی کے جو میرشی چٹنی ہے وہ بھی تیار کی ہے یہ چٹنی بہت مزہدار لگتی ہے اس فش کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں بلوچی فش یا بلوچی مشلی کے انگریڈینٹس کی طرح بلوچی مشلی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس مشلی ہے جو کہ میں نے یہ رو مشلی لی ہے اور سکن اس کے اوپر سے اتار لی ہے یہ تقریبا ہمارے پاس 1.5 کیجی ہے یعنی 1.5 کلو مشلی ہے اس کو میں نے بہت چھی طرح سے خوشک آٹی کے ملک کر اور اس کو میں نے اچھی طرح سے اس کو واش کر لیا ہے پانی سے تاکہ اس کے سمیل فتم ہوجائے اس میں ہم دو انڈوں کی سفیدی اسمال کریں گے یہاں ہمارے پاس سرکا ہے سفید سرکا جو کہ ہم چار ٹبل سپون اس میں اسمال کریں گے اور میدہ ہے جو تین سے چار ٹبل سپون اسمال کریں گے تازہ لحسن کی پیسٹ ہے یہ بھی اس میں دو ٹبل سپون اسمال کریں گے ہمارے پاس اپنے کچھ چیزیں کیا ہے جب ہم جانطیا ہے یہ ایک ٹی سپون ہے سلف زرہ میں 3 ٹی سپون بھر گیا ہے سلف زرہ اجوائن 1 ٹی سپون مثالیہ یہ اس کیا ہے میں ایک ٹی سپون بھر گیا ہے میں ایک ٹی سپون بھر گیا ہے لےال کوٹھے ہملچھتی و اپنے ہلدی ہے ہرہ مسالیہ ہمارے پاس اس میں یہ پودینہ ہے جو میں نے تین سے چار ڈپل سپون لیا ہے اور تقریباً کہ میں نے پانچ سے چھے ڈپل سپون جو ہے کہ اس میں ہر ادھنیاں کا ہمیں استعمال کریں گے اور پانچ سے چھے اس میں ہری ملچے ہیں ان سب کو ابھی ہم گرینڈ کر لیتے ہیں یہاں خوش تبے کے اوپر یہ تمام مسائلیں ہم اس کو اچھے جان سے فرائے کر لیں گے مسائلیں یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو میں تبے پر سے اتار لیتے ہوں فرائے کرنے کے بعد آپ اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں مسائلوں کو گرینڈ کر لیا ہے یہاں بلینڈر میں ہر ادھنیا پودینہ اور ہری مرچ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تاکہ ہمیں اس کے گرینڈ کر سکیں تھوڑا سے اس میں میں پانی ڈالوں گی بہت تھوڑا سا اور اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں چٹنیوں کو گرینڈ کر کے اس کو ایک مول میں نکال لیا ہے اب یہ تمام انگریڈنس ہر ادھنیا پودینہ اور ہری مرچ کی چٹنی یہ بھی اس میں ڈال دیں گے خوش مسائلیں جو ہم نے تبے پہ پھونے ہیں یہ اس میں ڈال دیں گے نمک مرچ کٹی ہوئی دان مرچ اور دونوں انڈے کی سفیدی میں نے سپریٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے لیسن کی پیسٹ ڈھو ٹی بل سپونز اور میدہ اس میں ڈالیں گے سرکہ اس میں ڈالیں گے بہت اچھی طرح سے یہ تمام انگریڈنس اس میں مکس کر لیں گے تمام مسائلیں فریش کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کو میرینیٹ کر کے کچھ دیر کے لیے فریش میں رکھیں گے املی کی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس آدھی پیالی املی ہے جس کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک اور اس کے بعد اس کا جو بلپ ہے اس کو میں نے چھوٹے جو بلینڈر ہوتا ہے اس کے اندر اس کو بلینڈ کر لیا ہے تاکہ یہ بہت اچھے طرح سے جو ہے یہ بلکل سموتھ ہو جائے اس میں ہم 1 فور کپ چینی کا استعمال کریں گے اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے 4 ڈیسپون لیال کچھوز میچھلی ہے اور ایک ٹیسپون زرہ ہے جسے دو گھنے کے بعد گھرانڈ کر لیا ہے اسی طرح سے یہاں ہمارے پاس سفید ہی ہے یہ میں نے ایک ٹیسپون ہی ہے یہاں ساوسپین میں املی کے جو تمام انگریڈنٹس ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو گڑا ہونے تک پکائیں گے صرف میں نے اس کو دو یا تین منٹ اس کو پکایا ہے اور یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دیوں چٹنی کو تھوڑا سا ڈھنڈا کر لیتے ہیں فریش کو میری ٹیٹ کے ہوئے تقریباً اس کو تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم فریش کو فرائی کر لیتے ہیں یہاں کڑھائی میں آئیل گرم ہو رہے ہیں ابھی آئیل بہت تیز گرم نہیں ہے اور اس کو میڈیم سے بھی اس کو ہلکی آنش پہ جو ہے وہ اس کو فرائی کریں گے تیز آنش پہ ہرکس فرائی نہیں کریں گے آئیل بہت تیز گرم ہو چکا ہے اور آئیل بہت تیز گرم ہو چکا ہے اور آئیل بہت تیز گرم ہو چکا ہے فش کو ایک سائٹ سے فرائی کر کے ہوئے صفیح سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے سائٹ چینج کر چکے ہیں ہلکا سے اس میں لائٹ گولڈن کلر آگیا ہے دونوں طرح سے فش لائٹ گولڈن ہو چکی ہیں تقریبا میں اس کو دوسری سائٹ سے بھی 3 سے 4 منٹ پھائی کریں اب اس کو بہر نکال دیں اب اس میں نے کیونکا ہے جد بھی 5o پھائی کرام ہی نکال دیں جشپها رو تھا ہی نکال دیں ہی نکال دیں بلوچی فش بلکل تیار ہے بہت ہی مزہدار یہ فش تیار ہوتی ہے اور اپنے ذائقے کے لحاظ سے یہ بہت ہی مزہدار اور منفرد ہوتی ہے اس میں سپائسز جتنا آپ چاہیں اس کو تیز بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کم بھی کر سکتے ہیں اور املی کے جو چٹنی تیار کی ہے تل والی میٹھی چٹنی یہ بہت ہی مزہدار لگتی ہے اس فش کے ساتھ میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکون کو ضرور پیس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیف کریں